بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاةً دائمًا عبدًا علی حبیبی کا خیر خلق کل لہیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم شفیع معظم حضور رحمت للعالمین علیہ السلاة والتسلیم کو بنا کر بیجا اور یہ بات یاد رکھو مومن مسلمان کے لیے حضور علیہ السلاة والسلام کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے آپ کا عصوائے حسنہ آپ کی صیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت گرامی قدر قرآن پاک نے جس بات کو بیان کیا فرمایا کہ جب تم لوگوں کے سامنے دین کی تبریخ کرو فرمایا حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ سبر کے ساتھ اور کنات کے ساتھ معذرت کے ساتھ فی زمانہ جتنے لوگ ہیں چند ایک علماء نکال کے وہ اس بات پہ غور کریں کہ کیا وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں واز کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں کیا ان کی تقریروں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس امت تک پہنچ رہا ہے کیا اس طرز پر وہ لوگوں تک اللہ اس کے رسول کا دین پہنچا رہے ہیں جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو کافروں تک پہنچایا اللہ کے نبی اور اصحاب رسول نے یہ بات یاد رکھو دین کو کافروں تک پہنچایا بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم اپنوں تک نہیں صحیح پہنچا سکے ہم اپنوں کو دین سے بدزن کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ سیرت رسول عربی کی بات کتنی بار ہوتی ہے پچاس محفلیں ہیں ہر محفل میں دو چار علماء ہیں مگر کیا حضور سید عالم کی سیرت مبارکہ کتنی بات ہوتی ہے جواب کس میں ہے نفی میں بات کس کی ہوتی ہے اپنے مسلک کی اپنے فرقے کی اپنی گروہ کی اپنی جماعت کی دوسری گروہ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا ہے اور بد قسمتی یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا جو پسند بھی ان چیزوں کوئی کرتا ہے مولوی صاحب نے گھنٹا تقریر کی ہے ایک بد قسمتی اب یہ ہو رہی ہے کہ ہماری تقریروں سے اور مبلغین کی تحریروں اور تقریروں سے نبی علیہ السلام کا اس وائے حسنہ ختم ہو گیا ہے حضور کی سیرت مبارکہ ختم ہو گئی ہے اور بد قسمتی سے اگر کوئی کوشش کرے اصلاح کی یا بات کرے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا تو وہ بآدمی ان کے نزدیک منافق ہو جاتا ہے اور بد قسمتی سے چاریس اور پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپیہ لے کر یہ قوم یہ تقریر سن رہی ہے کہ فلان کافر ہے فلان منافق ہے اور فلان جنابی علی بے ایمان ہے فلان بددین ہے اور صرف میں ایماندار ہوں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کتنے لوگوں کو تم نے یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کتنے لوگوں کو تم نے نمازی بنایا ہے تمہاری تحریر اور تقریر اور تبلیغ سے کتنے لوگ نمازی بنے ہیں ضرورت عمر اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن پاک نے جو حکم دیا ہے تبلیغ دین کے لیے وہ پہلا حکم حکمت کا ہے مواز حسنہ کا ہے اور آقا علیہ السلام کی مکی زندگی ساری کی ساری آپ دیکھ لیں کس پر مبنی ہے لوگ پتھر مارتے ہیں آپ دعا دے رہے ہیں لوگ آپ پروجڑی پھینک رہے ہیں آپ صبر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ ان کے لیے سامانی کٹھا کر رہے ہیں عورتیں آپ کے لیے کانٹے بچھا رہی ہیں آپ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں اس بات کو سمجھو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں آپ تو حید کی شمہ جلا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی مدنی زندگی بھی دیکھ لیں کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں بارگاہ رسالت میں تو آقا علیہ السلام اس انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جیسے صدیوں سے ملاقات تھی صحابہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی سے ملاقات فرماتے ہم یوں سمجھتے شاید یہ ایک دوسرے کو پہلے بھی جانتے تھے یہ ہے اخلاق کے حمیدہ یہ ہے موازِ حسنہ یاد رکھو آج قوم آپ کی ان تقریروں اور تحریروں کو نہیں سننا چاہتی کہ گلہ پھاڑ کے اس کو کافر بنا دیا اور اس کو مشرک بنا دیا اور اس کو جناب صرف ثابت کیا ہم ٹھیک ہیں ہم سچے ہیں آپ نے اگر سنانا ہے تو لوگوں کو یہ سنائیں کہ میرے رسول کی مبارک داڑی کیسی تھی میرے رسول کی سورہ مبارکہ کیسی تھی میرے رسول کی صیرت اقدس کیسی تھی اس کے تعلقات ازواجیت کیسے تھی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کیا تھی بدقسمتی سے یہ قوم بھی نہیں سننا چاہتی یہ قوم بھی کہتی گلے پاڑ اور جناب طرزی خطیب ہوں ہمارے کانوں کو بس لذت دیں ہمارے دماغوں کو سرور دیں اگر کوئی عالم دین اصلاح کی کوشش کرے تو کہتے اس نے سوادی کوئی نہیں دیا چسکا کوئی نہیں دیا تو بھئی بات کرنے کا مقصد یہ ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ دین چسکا یا لذت یا سرور کے لیے نہیں دین عمل کے لیے ہے دین پر چل کے اپنی دنیا اور آخرت کو ٹھیک کریں دین اس لیے آیا ہے اگر دین کی تبلیغ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قوم کے رجحان کو بدلے ان کے اندر شدت پسندی پیدا نہ کریں جذبادیت پیدا نہ کریں بلکہ ان کے ظاہر و باطن کو سیرت رسول عربی کا نمونہ بنا دیں ان کے کردار اور افکار کو ذہنی ہمہنگنی کو ذہنی فکر کو بدلیں اور ذہنی فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ میں لے آئیں پھر انشاءاللہ انقلاب بھی آ جائے گا حالات بھی بدل جائیں گے راستے بھی بن جائیں گے اور خالی نعرے مرانے سے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا ماں سواء کے اسلام کے نقصان کے اور ماں سواء لوگ دین سے بدزن ہوں گے علماء سے بدزن ہوں گے مدارس سے مساجد سے بدزن ہوں گے تو اس سے گریز کرتے ہوئے خالی ستن لوگوں تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچائیں جائیں قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کی آیات بینات پہنچائیں